اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پڑھیں گے کیکول سٹرکچرز کے بارے میں بنزین اپنی ڈسکوری کے 40 یورز تک بھی کیمس کے لئے ایک ٹربل بنا رہا کہ بنزین کا سٹرکچر کیسا ہونا جائے بنزین کا سٹریٹ چین سٹرکچر تو پوسیبل نہیں ہے بنزین کا جب الیمنٹل انیالیسز کیا گیا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی آپ نے پڑھا کہ اس کے اندر کاربن ہائٹروجن موجود تھے اس کا جو مولیکولر میس آیا اس کا انصر تھا سیونٹی ایٹ ہیٹین سکسٹی فائف میں ہمارے پاس ایک جرمن گیمس تھا کیکول جس کا نام تھا اس نے بنزین کا سٹرکچر پروپوس کیا کہ بنزین جہے اس کا سٹرکچر ریگولر ہیکزاغونل پلینر سٹرکچر ہے اور سائیکلک فارم میں ہے اب یہ سٹرکچر اس نے کیسے ایکسپلین کیا اگر ہم اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں کیکول سٹرکچر کی تو اسے یہ ڈریم آیا تھا بنزین کے سٹرکچر کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ بنزین کا کیسا سٹرکچر ہونا چاہیے تو سوچتے سوچتے اسے نید آگی اور تب اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک سامپ ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی ٹیل کو ہی کھا رہے ہیں مطلب وہ سائیکلک فارم میں ایسے موف کرتے ہوئے اپنی ٹیل کو ہی کھا رہے ہیں تو وہاں سے اس نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ بنزین کا اگر ہم سائیکلک سٹرکچر بنا دیں تو بنزین جو ہے وہ تمام کیٹاگریز کو سیٹیسفائیڈ کرے تمام ری ایکشنز کو پورا کرے تو پھر اس نے کہا کہ جو بنزین کا سٹرکچر ہے وہ آپ کے پاس ایک سائیکلک ہو سکتا ہے ریگولر ہو سکتا ہے ہیگزاغونل پلینر سٹرکچر ہوتا ہے اب اس نے جو سٹرکچرز پروپوس کیے یہاں پہ دیکھیں اس نے سکس کارپن لگائے سکس کارپن کے ساتھ سکس اس نے ہائیٹروجن اٹیش کر دیے اور یہاں پہ اس نے ڈبل بونڈ لگا کے ہر کارپن کی ولنسی کو بھی سیٹیسفائیڈ کر دیا اور ایک آپ کے پاس سائیکلک سٹرکچر بھی آگیا ہے ریگولر بھی آگیا ہے اور یہ ایک پلینر سٹرکچر بھی ہے آپ اس کو ایسے بھی رائٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا کلوز کر کے لکھ دیں یا آپ اس کو سمپل اس فرم میں بھی لکھ سکتے ہیں اب پیچھے آپ نے ایک پوائنٹ پڑا تھا کہ بنزین جو ہے وہ مونو سبسیچیوٹڈ پروڈک دیتا ہے تو اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں کیکون نے کہا کہ اگر بنزین کا سٹرکچر اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے بنزین کے اندر ہر کارپن کی پوزیشن سیم ہے ہر کارپن ایڈنٹیکل ہے اگر آپ اس کارپن کو دیکھیں اس کارپن کا بھی دوسرے بونڈ کے ساتھ کارپن کے ساتھ سنگل بونڈ ہے اپنے ایڈیسن کارپن کے ساتھ ڈبل بونڈ ہے اس کارپن کے پاس بھی ایک ہائیڈروجن موجود ہے اگر ہم اس کارپن کی بات کریں اس میں بھی سیم ویسی ہے ایک کارپن کے ساتھ سنگل بونڈ دوسرے کارپن کے ساتھ کئے ہیں ڈبل بونڈ ہے بنزین ہمارے پاس کیا کرتا ہے چونکہ ہر کارپن یہاں پہ ایکویلنٹ ہے اگر ہر کارپن یہاں پہ ایکویلنٹ ہے تو ہر کاربن کی پوزیشن سیم ہے اگر آپ کہیں سے بھی ہائیٹروجن ریپلیس کرنا چاہیں آپ کہیں سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اگر یہاں سے ریپلیس کریں تو آپ کے پاس سبسیچوٹڈ پرادک یہاں پہ آئے گا اگر یہاں سے ریپلیس کرنا ہے تو ادھر لگا دیں تو ہر کاربن چونکہ سیم پوزیشن رکھتا ہے اس لئے وہ مونو سبسیچوٹڈ پرادک دے گا نیکس آپ کے پاس ہے کہ بنزین ڈائی سبسیچوٹڈ پرادک دیتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ دو گروپ لگا دیں ڈائی سبسیچوٹڈ اگر دیکھا جائے مونو سبسیچوٹڈ میں آپ نے اس کو فرسٹ کاؤنٹ کر دیا ہے اب یہ دونوں پوزیشن یہاں پہ سیم ہے آپ اس کو بھی ٹو بول سکتے ہیں اور جہاں پہ بھی آپ سیکنڈ گروپ لگاتے ہیں اگر وہ بالکل ارجسن پوزیشن پہ آ رہا ہو تو اسے بولا جاتا ہے اور تو اگر آپ یہاں پہ لگاتے ہیں یہ بھی ٹری پوزیشن ہے اس سائٹ سے ٹری اس سائٹ سے یہ بھی کیا ہے ٹری ہے تو اسے بولا جاتا ہے میٹا پوزیشن اگر آپ بالکل اپوزیٹ لگاتے ہیں تب آپ کے پاس کیا بنتا ہے پہرہ پوزیشن یعنی بنزین ڈائی سبسیچوٹڈ پرادک دے سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا گروپ اور لگا دیتے ہیں نیکس پوائنٹ اس نے بنزین کے اندر تین ڈبل بونڈ ہوتے ہیں اس کو پروف کرنے کے لئے ہیلوجینیشن پروسس کیا ہائیڈروجینیشن پروسس کیا بنزین کے اندر تین ڈبل بونڈ ہیں تو تین آپ کے پاس ہائیڈروجن کے مولیکل ایڈ ہوئے پلاٹینم پلاڈیم کی پریزنس میں تو ہر ڈبل بونڈ جو ہے وہ ٹو ہائیڈروجن لے کے ڈبل بونڈ ختم ہو جائے گا اور اس نے کیا بنایا تھا سائیکلوہیکزین بنایا اور اس کے بعد نیکس بنزین کے سٹرکچر کو پروف کرنے کے لئے کیکول نے ہیلوجینیشن پروسس کیا تو ہیلوجینیشن پروسس میں بھی آپ کے پاس سکس کلورین ایٹم ایڈ ہو رہے ہیں لیکن سکس تھری کلورین مولیکل ہیں تو آپ کے پاس کیا بنا تھا ہیکزا کلورو سائیکلوہیکزین اس کا نام دیا گیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس ہیکزا کلورو سائیکلوہیکزین یا سیمپل ہیکزا کلورو سائیکلوہیکزین بھی بول سکتے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کیکول نے اپنے سٹرکچر کو پروف کرنے کے لئے دیئے تھے اجیکشنز ٹو کیکول فارمولا کیکول کے فارمولا کے اوپر کیا کیا اجیکشنز سے یہ شارکسن امپورٹنٹ ہے کیکول کا جو فارمولا ہے وہ ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ بنزین آپ کے پاس ایک ہائیلی انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے لیکن پھر بھی یہ سیچوریٹڈ بیہیوئر کیوں شو کرتا ہے یہ فرسٹ اوبجیکشنز تھا جو کہ کیکول سے پچھا گیا کہ یہ ہائیلی انسیچوریٹڈ ہے تو پھر یہ سیچوریٹڈ والا بیہیوئر کیوں شو کر رہے ہیں کیکول نے کہا کہ ہمارے پاس بنزین جو ہے جو اڈیشن پروڈک دیتا ہے لیکن میلی اگر اس کے رییکشنز دیکھے جائیں بنزین کے وہ سبٹیچوشنز زیادہ ہیں اڈیشن کی نسبت اس میں سبٹیچوشن زیادہ آسانی سے پوسیبل ہے اڈیشن رییکشنز کے لیے آپ کو کنڈیشنز پروائیڈ کرنا پڑتی ہیں تب جا کے کیکول فارمولا کے ایک آرڈنگ بنزین رییکشنز شو کرتا ہے لاس پوائنٹ ہے کہ بنزین آپ کے پاس اس کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہیں کس کی نسبت کیکول سٹرکچرز کی نسبت ای ہوپ سٹوڈنٹ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کیکول سٹرکچرز آپ کے پاس ایک ایمپورٹن لانگ کسن ہے یہ لانگ کسن سیمپل کیکول سٹرکچرز کے نام سے بھی آ جاتا ہے یا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پروف دیٹ بینزین ہے سائیکلک سٹرکچر بینزین کا اپنے سائیکلک سٹرکچرز کو پروف کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس منشن کرنے ہوتے ہیں تب آپ یہ پوائنٹ لکھتے ہیں موسیقی